ہالو دوستو نمشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ہے پھر بہترین کیس کے ساتھ ہوں یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کیا کیس ہے کیسے اس کا ٹیٹمنٹ دیا جائے گا بینا کسی دوا سے بہت کم دوا سے اس بیماری کا علاج کیا جائے گا علاج تب بہت کم دوا سے بہت اچھی دوا سے کیا جائے گا جب یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بیماری کیا ہے بیماری کا ڈائیگنوسس ہم نے کیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کافی سی جیسے یہاں سے پشو کا مرنا لگوک نشیت ہوتا ہے اگر صحیح ڈائیگنوسس نہیں ہو تو یہ جو سلائیویشن ہے بیلوٹ ہوتا ہے اور پشو پریشان رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈسنیا ہے پریشانی سانس لینے میں ہے موز سے سلائیویشن ہے تو اس ٹیپ کے اگر اچانک شمٹمز آئے تھے پشو مالک نے کہا کہ میری گائے تھوڑی در میں مر جائے گی سر اس کو آپ جلدی سے دیکھ لیجئے اس کو دکھوا لیجئے میں بڑا پریشان ہوں اس تھانی پیرویٹس نے منع کر دیا ہے کہ اس کا علاج سمب نہیں ہے بہت سارا اس کے اندر انٹی بائیٹک وہ لوگ لگا چکے تھے لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں جو دکھا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ایسو فیجل چوک یہ کیس ہے ایسو فیجل میں فس گئی اور دیکھئے یہ ڈسنیا سانس لینے میں دکھت ہو گئی یہ دیکھئے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو نیمونیا ہو گیا اور پیٹ میں آفارہ ہے تو آفارے کی وجہ سے یہ پریشان ہے اور سلائیویشن ہے اور ناک سے بھی اس کے ڈسچارج آ رہا ہے تو یہ کنڈیشن ساری کنڈیشن بڑی خطرناک ہوتی ہے تو ایسو فیجل چوک کا کیسے علاج کیا جائے گا یہ آپ دیکھئے اور علاج کے بعد کیا کنڈیشن ہوگی یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چونکہ بہت سارے گائے اور بھینس میں یہ بہت سمسیا ہے بکری میں بہت سمسیا ہے ایسو فیجل چوک کومن ہوتا ہے لباروں میں بھی کومن ہوتا ہے اور اس کا لوگ ڈائیگنوسس نہیں کر پاتے اس کا ڈائیگنوسس ہے سڈن سمٹمز آئیں گے پشو بیچین رہے گا سلائیوی آئے گا پشو کھانے کی کوششی کرے گا لیکن ناک اور مو سے باپس آ جائے گا اور پشو بیچین رہے گا پشو کے پیٹ میں بلوٹ ہوگی افارہ رہے گا اگر ایسے سمٹمز آتے ہیں تو پشو کو یہاں سے بچایا جا سکتا ہے اور پشو کو کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ اب پورا پروسیجر آپ کو دیکھنے ملے گا تو ہمارا ٹھیک مشن ہے یہ گائے کو ایک بہت بہترین ڈائیگنوسس کرنے کے بعد کیسے بچایا گیا ہے یہ بڑی بات ہے کہ ڈائیگنوسس ہی جڑ ہے اگر آپ انوہب سے ہی ڈائیگنوسس پشو میں ہوتا ہے بگر انوہب کے آپ ڈائیگنوسس نہیں کر سکتے انوہب ہے تب ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی نہیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ دیکھئے یہ وہ پائپ ہے ہماری ٹیم کے صدس ہیں مسٹر فیجان خان یہ اس پائپ کو اس ٹومکٹیو کو پاس کریں گے یہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں بہت بہترین ہمارے ورکر ہیں یہ بہت ہی بہتی ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ دیکھئے نکل گیا یہ دیرے 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 یہ جو چوک تھا یہ یہاں پر چوک ہے یہ یہاں سے چوک ہے اور یہ بہت مشکل سے پائپ جائے گا جیسی پائپ اندر چلا جائے گا اس کا پیٹ کا ایک دم آفارہ بلوٹ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنکس ہی ہیں جو ہم اس کو یوش کیا اس کو وائرل کیا اس کو دکھایا تاکہ پشووں کی جان ہم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے لیکن یوٹیوب کے مادنے یہ دیکھئے پورا چلا گیا یہاں سے رومینل انجسٹ آگیا اور ایک دم پیٹ نیچ آگیا یہ یہ چمتکار تھا جو گائے پریشان تھی اور وہ گائے ترند ٹھیک ہو گئی ایک دم ریلیف ہو گیا ایک دم ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ بیمار تھی یہ دیکھیں یہاں سے اسٹرومک ٹیوب کو نکال لیا جائے گا یہ دیکھیں نورمل ایک دم بنا کسی بہت زیادہ دواسی دیکھیں یہ جو گائے بہت پریشان تھی اسٹرومک ٹیوب کی مدد سے اس کی جان کو بچائے گیا یہ وہ پائپ کا ٹکڑا ہے جس سے پشو کی جان کو بچائے جاتا ہے تو پورا پرفیکٹ ڈائیگنوسس تھا اس کو سیفٹی ور سوڈیم لگا تھا سیفٹی ور سوڈیم لگا تھا اس کو انٹرسیفٹیجو لگا دیا تھا اس کو ڈیری فائن لگا دیا تھا یہ دیکھیں نورمل کہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ جادوی علاج آپ دیکھتے ہیں میں بتاتا ہوں اور ہمارا جو مشن ہے پسوچی قصہ بگیان میں وہ ہے ڈائیگنوسس یہ دیکھیں بالکل نورمل ہوگئے کہیں کوئی دکت نہیں ہے ایک بار پھر آپ دیکھیں گے چونکہ میرا بار بار دکھانے کا مقصد یہ کیسے ٹھیک ہوئی ہے یہ ہم نے ڈائیگنوسس کیا اسویجل چوک اور چوک کو جو میٹریل تھا اس کو ہم اس پائپ کی مدد سے رومن کے اندر دھکیل دیں گے رومن کے اندر پہنچ جائیں گے اور رومن کے اندر وہ پڑا رہے گا کہیں بھی کوئی دکت نہیں آتی ہے کافی سالوں تک بہت سارے میٹریل پڑا رہتا ہے تو اسٹومک ٹیوب کو یہ پاس کر رہے ہیں یہی وہ طریقہ ہے جس سے اسویجل چوک کو کھولا جاتا ہے آپ سے بیس سال پہلے میں اس کی سرجری کرتا تھا اسویجل چوک کو کھولا جاتا ہے آپ سے بیس سال پہلے میں کس طریقے سے بچتا ہے اگر اس ٹائپ کی سمٹم سے آتے یہ دیکھیں یہ چوک ڈالا اور یہ ایک دم ریلیکس ہو گیا تو ہمارا پوری طریقے سے پشو کو ٹھیک کرنے کا ہر جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن یوٹیوب کے فیس بک کے مادہم سے ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں پائپ نکل گیا پشو ایک دم نورمل ہو جائے گا کہیں بھی کوئی پرولم نہیں آتی ہے تین دن تک اس کو انٹیوائٹک لگا کر رکھنا ہے انالجسک لگا کر رکھنا ہے ایٹروپین سلفیڈ لگا کر رکھنا ہے اور چونکہ پائپ اندر جاتا ہے تھوڑے بہت انفلامیشن کر دیتا ہے تھوڑے بہت انجری پیدا کر دیتا ہے تھوڑے بہت گھاؤ بن جاتے لیکن بنتے نہیں ہیں بہتی پرفیکشن کے ساتھ اس کو ڈالا جاتا ہے یہ وہی گائے ہے جو بہت ہی پریشان ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے اس کا بچنا مشکل ہے اور منٹوں میں سیکنڈوں میں اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا گائے کو بلکل پوری طریقے سے ٹھیک کر دیا گیا یہ وہی گائے ہے جو آپ سکرین پر دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دیکھئے بلکل پوری طریقے جو بیچین تھی پریشان تھی بلکل شانت ہو گئی آرام پڑ گیا اس کو ریلیکس ہو گئی تو اگر کسی کا پشو اس بیماری سے پریشان ہے تو یہ بہت ہی سابدھانی پوربک اس پروسیجر کو اپنایا جا سکتا ہے اور اب یہ انٹیبائٹکس انیلجیسک ہماری ٹیم لگا رہی ہے تو بہت لوگ کہہ رہے تھے آج کل آپ شورٹس بہت ڈالے ہیں سر آج کل ویڈیو آپ کا نہیں آ رہا تو لوگوں کی ڈیمانڈ پر اس ویڈیو کو ڈال لہوں کہاں تک ویڈیو ڈالوں 3700 ویڈیو میں ڈال چکا ہوں اپروڈ کر چکا ہوں بولتے بولتے تھک جاتا ہوں لوگ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں آج کل میرا پورا کام ڈی ایش کے اوپر چلا ہے میں کسی کی بہنس کو بھی ڈی ایش میں نہیں مرنے دوں گا ایسا میرا پریاس ہے ڈی ایش کی سرجری میں کر رہا ہوں بہت ہی بہت نجلٹ آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنے بات آدھا